موسیقی 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 رحمہ اللہ وآلہ محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین المذلومین لا سیما بقیت اللہ الاعدم روحی وارواحنا لطراب مقدبه الفدا واللعنة الدائمت والاعدائهم من یوم عداوتهم الى قیام جوم الدین اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و کلامه المتین وقوله الحق وهو اصدق صادقین بسم اللہ الرشمن الرشیم جوما ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فاللائک یقرؤون کتابه وَلَا يُضْلَمُونَ فَطِيلًا درود پر دیجئے محمد وارے محمد پارک سلی اللہ الرشمن الرشیم حضر نقرامی حضر دارانِ مظلومِ سید الشہداء موضوع سخن افتو کا سلسلہ مجالس کی کڑی جس عنوان کے ساتھ چل رہی تھی عقید امامت اور سید الشہداء اور یقینا آپ حضرات بڑی توجہ سے مجھخیر کی چند معروضات کو سماعت فرما رہے ہیں اور اس کے اندر واقعا میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ ذکر اہلِ بیعت کا صدقہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ معروضات بیان کر رہا ہوں وگر نہ جیسا کہ بیان کیا کہ کس کے پاس وقت ہے کوئی اتنے مصروف زندگی کے اندر اپنے لمحات کو سید الشہداء کے لئے عرق کر رہا ہے اور یہ واقعا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے جو ہمیں یہاں تک لے کر آ جاتی ہے ایک بردہ درود پڑھ دے سرکار کی ذات پر سب مل کر ایک مرتبہ آوازیں بلند درود پڑھ دیں اللہ سلح محمد جیسا کہ بیان کیا گیا کہ عقیدہ امامت اور سید الشہداء کس انداز میں یہ دونوں باتیں کس انداز کے اندر سید الشہداء ہمیں عقیدہ امامت کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں عقیدہ امامت کو بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر ہر موڑ پر سید الشہداء کے اس سفر میں ہر ہر موڑ پر اگر دیکھا جائے تو لوگوں کو ہدایت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگوں کو امامت کی طرف بلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا یہ جو مشکل ہے اس کا علاج کیا ہے بات یہ ہے کہ آپ کو امامت اور ولایت اس وقت تک درست انداز میں سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ نے رسالت صحیح نہ سمجھے جب تک رسالت صحیح انداز کے اندر نہ سمجھی پروردگار نے انبیاء میں سے بھی بعض انبیاء کو امامت کے درجے پر فائز کیا کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا پروردگار نے امام کا درجہ نہیں اتا کیا پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا درجہ نہیں اتا کیا کیا ابھی میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ ان آیات کو پیش کیا جائے جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہے کہ کس انداز کے اندر پروردگار آرم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا یعنی کیا مطلب امام بنایا دیکھئے نبوت اور امامت یہ دو الگ الگ منصب ہیں یہ دو الگ الگ اہدے ہیں یہ دو الگ الگ پوسٹ ہیں ٹھیک ہے پروردگار آرم نے جتنے انبیاء بھیجے ان میں سے تمام انبیاء کو پروردگار آرم نے امامت اتا نہیں کی امامت تو چھوڑیے تمام انبیاء کو پروردگار آرم نے رسالت بھی اتا نہیں کی کتنے انبیاء ہمارے پاس ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے نا بچوں کو دینیات پڑھایا جاتا ہے نبی کتنے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار اور رسول کتنے ہیں تین سو تیرہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت میں سے بھی ہر ہر نبی کے پاس رسالت کا عہدہ موجود نہیں ہے اور جو رسول ہیں اس میں سے بھی علوالعظم خاص ہیں جن کو پروردگار آرم نے کچھ خاص چیزیں اتا کی جن کو پروردگار آرم نے شریعت دے کر بھیجا کتابیں بھی سب پر نازل نہیں کی فقط چار ایسے تھے کہ جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں کچھ کے پاس صحیفیں موجود تھے یہ کیا دیکھئے نبوت اور اس سے ملت مرتبہ رسالت رسالت کے بعد علوالعظم نبی علوالعظم نبی کے ساتھ صاحب کتاب صاحب کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ پروردگار نے کیا اتا کیا اپنی خلت اتا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے ابراہیم کو تمام لوگوں کے لئے امام بنا دیا ہے تو جب یہ تمام مرتبے تیہ ہو گئے اس کے بعد پروردگار علم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت اتا کی ہے اور خطبی مرتبت احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان صلی اللہ علیہ محمد وآلہ جو تمام انبیاء میں سب سے افضل ترین ہیں جو تمام انبیاء کی خصوصیات رکھنے والے ہیں ابراہیم کی خلت بھی رکھنے والے ہیں ہے نا اگر ابراہیم کو پروردگار علم نے اپنا حبیب بنایا ہے تو رسول بھی خدا کے محبوب ہیں اگر کسی اور نبی کو پروردگار علم نے کوئی اور موجزہ عطا کیا ہے تو وہ رسول کے پاس بھی موجود ہے یعنی رسول انبیاء کے اندر ایسی ہستی ہیں کہ جو تمام انبیاء کی خصوصیات کے حامل ہیں اور پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے تلکہ رسول فضلنا بعدہم علا بعد اور ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے پروردگار علم نے رسولوں میں سے بعض رسولوں پر بعض کو فضیلت دی اور انہیں امامت کا عہدہ بھی دیا اور انہیں لوگوں کا سربراہ بھی بنایا اور انہیں لوگوں کا امام بھی بنایا دیکھئے امامت اور نبوت کے اندر اگر میں بہت آسان اور بہت سلیس زبان کے اندر سمجھانا چاہوں تو نبوت کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو پیغام بھیجا ہے وہ جن لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے انہیں پہنچا دیا جائے یہ ہے نبوت پیغمبر یعنی پیغام بھیجنے والا پیغام پہنچانے والا پروردگار عالم نے پیغام دیا کہ جاؤ فلا قوم کے اندر یہ میرا پیغام پہنچا دو یہ توحید کا پیغام پہنچا دو یہ فلا فلا احکام شریعت ہے یہ پہنچا دو وہ نبی اس خطے میں آیا اس نے اس خطے کے اندر پروردگار عالم کی حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے وہ پیغام پہنچا دیا یہ تھا نبی کا کام ٹھیک ہے ہر نبی تمام کے تمام بنینوں انسان کے لیے نبی بن کر بھی نہیں آیا بعض امبیوں ایسے بھی تھے کہ جو فقط خاص علاقے اور خاص خطے کے لیے نبی تھے بات واضح ہو رہی ہے تو بات کہاں تک پہنچی یہ ہے نبوت امامت کیا ہے امامت ہے تمام مسلمانوں پر قیادت تمام مسلمانوں کے امور کو جو بھی عمر ہے اس کو کس انداز کے اندر لے کر چلنا ہے یہ امامت یعنی پروردگار عالم نے بعض انبیاء کو نبوت عطا کی لیکن امامت کے درجے تک فائز نہیں کیا لیکن بعض انبیاء کو پروردگار عالم نے امامت کا درجہ بھی عطا کیا ہے ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اسی ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے نبی بھی بنایا اور امام بھی بنایا یہ نبوت اور امامت جو ختمی مرتبت کے پاس دونوں عہدیں موجود تھے جب ختمی مرتبت جا رہے ہیں تو کیا کہتے ہوئے جا رہے ہیں کیا کہا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی میرا وسیع ہے ولی ہے میرا جانشین ہے تو وہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے بس فرق یہ ہے کہ مجھ سے پہلے تک انبیاءوں کا سلسلہ چل رہا تھا نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا لیکن جب میری آنکھ بند ہوگی تو یہ میرا وسیع ہے میرا جانشین ہے لوگوں کا امام ہوگا اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا بس فرق یہ ہے کہ اس کے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یعنی اس کے پاس نبوت کا عہدہ نہیں ہوگا لیکن امامت کے عہدے پر فائز ہوگا تو مسلو اہل بیتی کمسل سفینتے دو ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوک کی مثال ہے یہ اہل بیت اتھار کی ولایت ہے یہ اہل بیت اتھار کی عبامت ہے اور واقعا سرنامہ کلام کے اندر کے طور پر جو آیت آپ کے سامنے پڑی یومن ادعو کلہ اناسن بے امام ہم فمن اوتھیا کتابہو بی یمینی ہی فا اولائکا یقراؤنا کتاب اس دن پروردگار علم روز قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائے جن کو نام آمال دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا اس آیت کے ساتھ اس کا لگا کر بتلانا بھی پروردگار علم بتا رہا ہے کہ دیکھو جس کا امام برحق ہوگا اس کا نام آمال دائیں ہاتھ میں ہوگا فا اولائکا یقراؤنا کتابہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نام آمال کو پڑھیں گے وَلَا يُظْلَمُونَ فَطِيلَہِ ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے اس کی اگلی آیت کیا ہے جو اس دنیا کے اندر اندھا ہوگا پروردگار علم روز قیامت بھی اسے اندھا محشور کرے گا من کانا فی حاد ہی اعمہ اعمہ کہتے ہیں اندھے کو ٹھیک ہے جو شخص اس دنیا کے اندر اندھا ہوگا پروردگار علم روز قیامت بھی اسے اندھا محشور کرے گا اچھا اب یہاں پر اندھے سے کیا مراد ہے یعنی جس بچارے کی ایک آنکھ یہاں پر نہیں ہوگی تو کیا روز قیامت اس کی آنکھ نہیں ہوگی نہیں یہاں پر عقل کے اندھے کی بات کی گئی ہے ایمان سے اندھے کی بات کی گئی ہے آنکھوں سے اندھے کی بات نہیں کی گئی ہے اگرچہ کہ یہاں پر ہمارا اختلاف موجود ہے بہت سے علماء سے جو عامہ کے علماء ہیں اور ان میں سے بہت سے علماء اس بات کے قائل رہے کہ بھئی آپ اہل تشیعہ جو ہے وہ آیات کی تعویل کر دیتے ہیں ان کو ان کے ظاہری مانا پر رہنے نہیں دیتے تعویل کرتے ہیں ان کو ان کے ظاہری مانا پر رہنے نہیں دیتے ہیں ایک دفعہ علماء آغیب محسن الحکیم جو بزرگان ہیں شاید ان کو ان کا نام یاد ہو بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا آیت اللہ خوئی کی مرجعیت سے پہلے جن کی مرجعیت تھی آیت اللہ محسن الحکیم آج بھی نجف اشرف کے اندر حرم امیر المؤمنین سے پہلے الٹے ہاتھ پر مسجد ہندی کے نام سے وہاں پر ان کی خبر متحر موجود ہے آیت اللہ محسن الحکیم ایک دفعہ حج پر گئے حج کی زیارت سے مشرف ہوئے حج کی عبادت سے مشرف ہوئے وہاں پر ان کی کچھ ملاقاتیں تھی کچھ لوگوں سے ملاقات کروائی اس وقت کے بادشاہ نے ظاہراً جو سعودی عرب کا بادشاہ تھا وہاں پر ملاقات کے لئے گئے تو وہاں پر وہ کہنے لگے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کے اندر آپ کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر آپ سے اختلاف رکھتے ہیں کہا کہ اچھا کون سی چیز ہے کہا کہ آپ شیعہ حضرات جو ہیں وہ قرآن کے ظاہر کی آیات کو نہیں مانتے اور ان کی تعویل کر دیا کرتے ہیں ان کے باطنی مانا کی طرف ضائع کرتے ہیں کہا کیا مطلب کہا کہ جیسے پروردگار نے قرآن میں فرمایا پروردگار عالم کا ہاتھ تمام ان لوگوں کے ہاتھ پر موجود ہے یعنی بھاری ہے تو اب اگر ظاہر کو دیکھیں تو کیا نتیجہ نکلے گا یداللہ یعنی اللہ کا ہاتھ اب ظاہر ہے ہم کیونکہ پروردگار کی جسمانیت کے قائل نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر یداللہ سے مراد قدرت اللہ ہے کہ پروردگار کی قدرت تو ان کی قدرت پر حاوی ہے ٹھیک ہے نا یا قرآن میں پروردگار نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ جب رسول نے کنکر پھیکے تھے وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما اور یہ رسول اے رسول کہ جو آپ کنکر پھیک رہے ہیں یہ آپ نہیں پھیک رہے بلکہ یہ پروردگار عالم پھیک رہا ہے تو کیا واقعا پروردگار عالم کنکر پھیک رہا تھا نہیں یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو آپ کنکر پھیک رہے ہیں یہ جب حقیقت پروردگار عالم پھیک رہا ہے یعنی کیا مطلب یعنی کیا پروردگار کی ذات زمین پر آئی ہے اور کنکر پھیک رہی ہے العیاد باللہ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم پروردگار کی جسمانیت کے قائل ہو چکے ہیں تو کہا کہ نہیں تو کہا کہ یہ جو آپ تعویل کرتے ہیں اچھا وہ تعویل نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم قرآن کے ظاہر کو ہی مانتے ہیں ہم فقط قرآن کے ظاہر کو مانتے ہیں ہم تعویل کو نہیں مانتے یا دللہ سے مراد اللہ کا ہاتھ ہے اگر اللہ نے پھیکا ہے تو اس کا مطلب اللہ نے پھیکا ہے اگر پروردگار کا چہرہ باقی ہے تو پروردگار کا ہی چہرہ ہے اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ روز قیامت پروردگار کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے ہم کہتے ہیں کہ پروردگار کو اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے اس لئے کہ پروردگار مرقی نہیں ہے پروردگار دیکھا نہیں جا سکتا کیوں دیکھا نہیں جا سکتا دیکھے جانے کے لئے جسم ہونا ضروری ہے جب جسم ہوگی تو محدودیت آ جائے گی جو محدود ہو وہ پروردگار نہیں ہو سکتا واضح ہے نا لہذا یہ ہمارے عقائد کے مسلم عقائد کے اندر ہے کہ پروردگار جسم نہیں رکھتا لہذا ہر وہ آیت کے جو پروردگار کی جسمانیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے اس کے ظاہر سے پھیر کر اس میں تعویل کی جائے گی اچھا وہاں پر آیت اللہ موصل الحکیم نے ان سے کہا کہ دیکھئے اگر میں اس بات کو مان لوں آپ کی کہ ظاہر پر ہی بنا رکھی جائے گی اور قرآن کی کسی آیت کی تعویل نہیں کی جائے گی تو آپ ہی نقصان اور خسارے میں قرار پائیں گے کہا کہ وہ کیسے کہا کہ پروردگار عالم نے قرآن میں یہ بھی تو فرمایا ہے من کانا فی حاضی اعمہ فہوا فی الاخرت اعمہ جو اس دنیا کے اندر اندھا ہوگا وہ روز قیامت بھی اندھا ہوگا ارے بڑے اتفاق کی بات ہے کہ وہ عالم دین اندھے تھے ایک آنکھ سے کارے تھے تو اگر قرآن کی اس ظاہری آیت کو لیا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اس دنیا کے اندر اندھا ہے وہ اس آخرت کے اندر بھی اندھا ہوگا ایک وطور پریشان ہوگا اور کہنے لگا نہیں نہیں اس آیت کو ظاہر پر حمل نہیں کیا جا سکتا ایک وطور دروت پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر تو قرآن کی ظاہری آیت کو نہیں لیا جائے گا ہر جگہ پر جہاں پر وہ عقائد کے ساتھ ٹھکراتی ہوگی اور مسئلہ کیا ہے یہ زد کیوں ہیں یہ اکڑ کیوں ہیں اس لیے کہ اہلِ بیت کے دامن کو چھوٹی ہے اس لیے کہ ولایت سے متمسک نہیں ہے اس لیے کہ امامت کے دامن کو تھام کر نہیں رکھا جب یہ دامن تھاما ہوا ہو تو اس کے بعد انسان بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے انسان بڑے سے بڑی خطا بھی کر لے لیکن جب امامت کے در پر آ جاتا ہے تو اس کے بعد تمام لکسشیں معاف ہو جایا کرتی ہے دیکھئے آج مجھے دو آج مجھے کربلا کے دو شخصیات کا ذکر کرنا ہے ایک وہ ہے ایک وہ ہیں کہ جنہیں حسین نے خط لکھ کر بلائیا ہے اور ایک وہ ہیں کہ جیسے حسین کی مادر نے بلائیا ہے اللہ اکبر پہنچ گئے ہوں گے ایک وہ ہیں کہ جنہیں حسین نے بلائیا ہے اور ایک وہ ہیں کہ جو حسین کی مادر اگرامی کے احسان کے بدلے آ رہے ہیں ہاں عزیزان اگرامی آج مجھے سید شہدہ حسین کے بچپن کے دوست کا تذکرہ کرنا ہے بچپن کے دوست ہیں بے تکلف جیسے مقتل میں بلائیا جائے دوست اگر ہو تو حبیب ابن مظاہر جیسا اللہ اکبر حبیب ابن مظاہر کو جانتے ہیں عراق کے اندر کیا کہا جاتا ہے شہر عراق کے اندر حبیب ابن مظاہر کو سجل لل حسین کہا جاتا ہے سجل کہتے ہیں ریجسٹرار کو جو ریجسٹرار ہوتا ہے نا دفتر کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سجل حبیب کو عراق کے اندر سجل لل حسین کہا جاتا ہے یعنی کیا مطلب آپ دیکھئے گا کبھی غور کیجئے گا پروردگار ہم سب کو وہ زیارت نصیب کرے کربلہ معلہ کی حبیب کی ذریع جو ہے نا الگ سے بنی ہوئی ہے تمام شہدائے کربلہ کی ذریعہ الگ گنجے شہیدہ الگ ہے سیدو شہدائے امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ ہے جس کے اندر جناب علی اکبر ہے جناب علی ازگر ہے عبل فضل عباس کا حرم الگ ہے لیکن سیدو شہدہ کے حرم کے نزدیک ہی ایک اور قبر متحر الگ سے بنی ہوئی ہے جو حبیب ابن مظاہر کی ہے اسی احاتے کے اندر ہی وہاں پر جب ظاہر آتا ہے نا تو اپنی انگلیوں سے کچھ لکھ رہا ہوتا ہے ذریع پر ایک دفعہ پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا لکھ رہے ہو اپنی انگلیوں سے حبیب ابن مظاہر کے ذریع پر کہا کہ حبیب جو ہے وہ سجل لیل حسین ہے حسین کے ریجسٹرار ہے جو حسین کی زیارت پر آتا ہے نا حبیب اگر نام لکھ لیتے ہیں تو حبیب حسین کی زیارت کے لیے بلاتے ہیں آج بھی یہ عقیدت موجود ہے حبیب کی ذریع پر نام لکھا جاتا ہے اس خاطر کہ حسین کی زیارت نصیب ہو تو حبیب جو ہے نا حسین کے جربان بن کے بیٹھے ہیں آج حبیب کا تذکرہ کرنا ہے لے چلیے سجل لیل حسین ہے حبیب کے مسائب پڑھنے ہیں نا اپنے دلوں میں تمنہ رکھتے ہیں سب کربلا جانا ہے اپنے آپ کو کربلا لے کر چلیے سرکار اب الفضل العباس کے حرم کے سامنے سید الشہدہ کی ذریعہ متحر کے سامنے موجود ہیں حبیب ابن مظاہر کی ذریعہ کے سامنے موجود ہیں مولا حبیب آپ سجل لیل حسین ہیں حسین کے لجسٹرار ہیں ہمارا نام بھی حسین کے ظاہروں میں لکھ دیجئے اللہ اکبر سب مل کر سید الشہدہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکہ یا بارد اللہ وعلى الارواح التي حلت بثنائک عَلَيْكَ مِنِّي سَلَامُ اللَّهِ عَبَدًا مَا بَقِیت وَبَقِيَ الْدَيْلُ وَالنَّهَارِ وَلَا جَعْلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْاَحْدِ مِنِّي لِزِيَارَتِكُمْ سب مل کر پڑھئے السلام علی الحسین وَعَلَى عَلِي بِنِ الْحُسَائِن وَعَلَى عَلَى عَلَى الْحُسَائِن وَعَلَى صَحَابِ الْحُسَائِن اللہ اکبر حبیب ابن مزائر کا ذکر کرنا ہے کون ہیں حبیب کربلا میں پہنچ چکے ہیں جانتے ہیں حبیب کو سید و شہدہ سے پہلے کسی شہزادی نے یاد کیا ہے دو محرم کو کربلا پہنچے ہیں تین محرم کو دیکھا فوجِ عشقیہ کے لشکر میں اضافہ ہوا چار محرم کو دیکھا فوجِ عشقیہ کے لشکر میں اضافہ ہوا پانچ محرم کو دیکھا فوجِ عشقیہ کے لشکر میں اضافہ ہوا شہزادی زینب ارے حسین کے پاس آتی ہے کہتی ہے بھائیہ بھائیہ اس روح زمین پر کوئی حسین کی مدد کرنے والا نہیں ہے بھائیہ بھائیہ محمد کے نوازی کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے کیا بھائیہ ہر روز فوج اشکیہ کے لشکر میں اضافہ ہو رہا ہے ایک مرتبہ حسین نے کہا ایک مرتبہ حسین نے کہا ارے میرے بچپن کا دوست حبیب شہزادی حسین ابنے بھی کہا حسین آپ کے بچپن کا دوست حبیب ہے اسے مدد کے لیے بلائیے ارے کیا حسین حبیب کو بلا کر اپنی جان بچانا چاہتے تھے ارے نہیں نہیں حسین ان لوگوں کی سہرست مکمل کرنا چاہتے تھے جو روز ازل پر لکھی جا چکی تھی ایک مرتبہ حسین نے حبیب کو خط لکھا قاسد کو بھیجا کوفے میں پہنچا اور کوفے میں جب پہنچا ہے ان مقاتل لکھتے ہیں کہ حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ گمرے میں موجود تھے دروازے پر دقل باب ہوا پریشان ہوئے اس موقع پر ارے کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں یہ کون کوفے میں دروازے پر دقل باب کر رہا ہے ایک مرتبہ حبیب نے اپنی زوجہ سے کہا یہیں ٹھہرو میں دیکھ کر آتا ہوں کون ہے حبیب دروازے پر چلے اب جو دروازے پر پہنچے کہا من انتا تو کون ہے کہا آنا برید الحسین اللہ اکبر ارے کوفے میں ارے کوفے میں حبیب نے حسین کے قاسد کو سنا ارے پریشان ہو گئے کہا کس مقصد سے آیا ہے میرے آقا کا مرید میرے آقا کا برید ہے میرے آقا کا قاسد ہے کیا چاہتا ہے کہا حسین نے یہ نامہ بھیجوایا ہے اب جو نامہ کھولا تو کیا دیکھا من الحسین ابن علی الہ رجل فقی ہر ایک فقی شخص کی طرف حسین نے پیغام بھیجوایا ہے اے حبیب اگر اپنے دوست کی نسرت کو آنا چاہتے ہو کرولا میں آ جاؤ اللہ اکبر اب حبیب ایک مرتبہ رخصت کی آقا سید کو اندر گھر کی طرف جانا چاہتے ہیں اب کیسے جائے جانتے ہیں نا کہ جب انسان جب انسان سوہاگ والا ہوتا ہے ارے مرنے کے لیے چانا ہو ایک مرتبہ سوہاگ سے شرمندہ ہوتا ہے حبیب اپنی زوجہ کا امتحان لینا چاہتے تھے کیا کہا حبیب نے ایک مرتبہ جب آئے زوجہ نے دریافت کیا کون تھا کہا کہ حسین کا قاسد آیا تھا خط لے کر آیا تھا ارے میرے آقا بے یار و مددگار کرولا کے میدان میں موجود ہے ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے کہا سوچتے کیا ہو کہنے لگا میں سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں ارے مقاتل کے چملے ہیں حبیب کی زوجہ نے اپنے ہاتھوں سے گنگن ہوتارے کہا حبیب یہ چادر تم پہنو حسین کی نسرت کو میں جاؤں گی اللہ اکبر اللہ اکبر حبیب کی زوجہ نے جب یہ کہا حبیب نے کہا میں تو بس تمہارا انتحان لینا چاہتا تھا ارے تم یہی ٹھہرو میں اپنے آقا کی نسرت کے لیے جاؤں گا اب کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں حبیب ایک عام انداز کے اندر کوفے سے نہیں نکل سکتے ہیں ایک مرتبہ اپنے اپنے غلام کو اپنے غلام کو رہوار کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ جاؤ فلا مقام پر کوفے کا رستہ ہے وہاں پر انتظار انتظار کرنا جب میں آج ہوں تو ساتھ چلیں گے ایک مرتبہ حبیب کا غلام گیا اور اس مقام پر جا کر اپنے آقا کا انتظار کرنے لگا اب حبیب حبیب چھپتے چھپاتے کوفے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے اس مقام تک پہنچتے ہیں لیکن حبیب کو آنے میں کچھ دیر ہو جاتی ہے اب جب حبیب کو آنے میں کچھ دیر ہو جاتی ہے حبیب جب پہنچے ہیں جب پہنچے ہیں رہوار کے قریب تو کیا دیکھا ارے اس کا غلام حبیب کا غلام اپنے رہوار سے کچھ کہہ رہا تھا جب غور سے سنا تو جانتے ہیں کیا کہہ رہا تھا ارے حبیب کا غلام کہہ رہا تھا اے رہوار اگر میرا آقا نہ آیا نا تو تو پریشان نہ ہو نا ارے میں تجھ پر سوار ہو کے حسین کی نسرت کے لئے جاؤں گا ایک مرتبہ حبیب نے جب یہ جھملے سنے سر کو پیٹ لیا السلام علیکم وحبت اللہ ارے آقا آپ کی غربت کو سلام ارے غلام بھی آپ کی نسرت کے لئے اللہ اکبر گریہ کیتیے گا آج شبے پانچ محرم آ گئی ہے میں مسائب کو تھوڑا طول دوں گا گریہ کرنے آئے ہیں نا گریہ کرنے آئے ہیں نا شہزادی ان آسوں کو اپنے رومال میں جگہ دیں گی آخرت میں سید شہدہ کی شفاعت نصیب ہو گی عجرکو ملت زہرہ عجرکو ملاللہ آپ نے گریہ کیا انشاءاللہ پروردگار اس کا عجر دے آپ کو ایک مرتبہ اب حبیب چلے ہیں کوفے میں پہنچے ہیں کوفے سے نکلے ہیں کربلا کے میدان کی طرف جا رہے ہیں جیسے ہی کربلا میں حبیب پہنچے ہیں ارے ایک موقع وہ آیا حبیب جب کربلا میں پہنچے ہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئی شاید جائنب کبرا یہی سمجھی ہوگی لشکر آدھا میں اضافہ ہونے لگا ہے ایک مرتبہ حبیب خیوے کی طرف آئے اور آئے جیسے ہی آئے کسی نے بی بی سہنب نے کسی سے پوچھا ارے یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں کیسی ہیں جواب دیا گیا ارے حسین کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں اب جو حبیب کربلا میں آئے شاہزادی سہنب نے سنا کہا سلام علیکہ حبیب امنا مظاہر اے حبیب اے شاہزادی کا سلام ہو جیسے ہی حبیب نے آقا جب حبیب گھوڑے پر سنبھل نہ سکے زمین پر آئے ہیں جب زمین پر آئے ہیں حبیب کے سرحانے کون پہنچا ہے مقاتل نے لکھا ہے حسین تو پہنچے ہی تھے حبیب کے سرحانے پہلے حبیب کے سرحانے مسلم اپنے اخیل موجود تھے مسلم اپنے اوسجہ موجود تھے اب مسلم اپنے اوسجہ حبیب کے سرحانے موجود ہے حبیب کی جان اس دنیا سے جانے والی ہے اللہ اکبر میری جان خوربان حبیب اپنے مظاہر پر جانتے ہیں حبیب اپنے مظاہر نے آخری وقت کے اندر ایک وسیعت کی تھی اپنے ہاتھ سے سید شہدہ کی طرف اشارہ کیا اور مسلم اپنے آسجا سے کہا اے مسلم میں اس دنیا سے جا رہا ہوں ارے حسین کا خیال اللہ اکبر حبیب کی معرفت کو سلام ہے یہ ایک شہزادہ تھا یہ ایک یہ ایک مسئیبت تھی یہ جسے حسین نے کوفہ سے بلایا تھا اور ایک وہ ہے جسے شہزادی ہے کون ہے انہیں لشکر آدھا سے لشکر حسین کی طرف بلایا ہے اور وہ کون ہے جانتے ہیں نا جانتے ہیں نا جب رستہ روکا تھا ارے حسین نے حر سے کہا تھا سقالت کا امک اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے انہیں ایک چملہ کہا تھا ارے آقا حسین آپ کی ماں وہ ہستی ہے جس کے بارے میں میں یہ چملہ نہیں کہہ سکتا عطبہ اکبر شاعر نے کیا خوب کہا آیا تھا بہت دیر سے لیکن کمال ہے آیا تھا بہت دیر سے لیکن کمال ہے حر سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے اللہ اکبر سب سے پہلے جنت پہ جانے والے حر ہے نا کس انداز کے اندر حر آئے ہیں بس فقط چند دقائق لوں گا آپ کے میں کس انداز کے اندر حر آئے ہیں کوئی چھوٹا گناہ کیا ہے کہ حر نے کوفہ میں رستہ روکا ہے حر نے جب کربلا پہنچے ہیں تو مقاتل نے لکھا ہے کہ حسین کے خیموں کو پانی کے قریب لگانے نہ دیا گیا حسین کو خیمیں پانی کے قریب لگانے نہ دیے گئے پانی سے روکنے والا کون تھا پانی کے قریب جانے والے کون نہ جانے دینے والا کون تھا وہ بھی ہو رہی تھا اور اس کے بعد جب لشکر میں کمی محسوس ہوئی تو عبیداللہ ابن زیاد کو بلانے والا عبیداللہ ابن زیاد سے یہ کہنے والا کہ ملشکر میں مزید اضافہ کیا جائے وہ کون تھا حر ابن یزید ریاہی تھا کوفے کے شجاہ تعلیم لوگوں میں سے شمار ہوتا تھا حر کا اور کس انداز کے اندر حر آئے ہیں مقاتل نے تاریخ نے دو شخصیات لکھی ہیں جنہوں نے پوری پوری رات سوچا ہے کہ حسین کی طرف آ جائیں یا لشکر آدھا میں رہ جائیں دو شخصیات لکھی ہے ایک عمر سعید ہے اور ایک عبیداللہ ابن یزید ریاہی ہے واقعا کیا خوش قسمتی کیا بدبختی یہ انسان کے اختیار میں ہے عبیداللہ ابن یزید ریاہی عمر ابن سعید کس انداز کے اندر عمر ابن سعید نے کہا کہ کیا کروں پوری رات سوچتا رہا حسین کے لشکر میں چلا جاؤں یا حسین کے قاتلوں میں سے قرار پاؤں حسین کے بیٹے نے کہا کہ شہر ریہ کی حکومت ملنے والی ہے آپ نقد کو ادھار پر ترضی دیں گے اللہ اکبر دیکھئے حسین ابن علی سامنے ہیں اور انسان یہ سوچ رہا ہے کہ نقد کیا ہے اور ادھار کیا ہے اور ایک وہ موقع تھا کہ جب تمام کے تمام گناہ کر لیے ہیں اس کے بعد عمر ابن سعید کے پاس گئے اور جا کر کہا اور نے کیا کہا اے عمر سعید کیا جنگ ٹل جائے گی عمر سعید نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو یہی تو وہ دن تھا کہ جس کے لیے ہم کرولا تکائے ہیں اب حور نے کہا کہ بس آج سے تمہارا اور ہمارا رستہ جدا ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ حور کے دوست نے کہا کہ کہاں جاتے ہو حسین کے پاس جاتے ہو اس کے بعد نہ یہ قبول کریں گے نہ حسین تمہیں قبول کریں گے لیکن حور نے کہا ارے نہیں میں جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں میں جانتا ہوں وہ بارگاہ رد کرنے والی نہیں ہے آرے جب میں نے رستہ روکا تھا میرے گھوڑوں کو پانی حسین ابن علی نے پھر آیا تھا اللہ اکبر یہ کون سا کریم گھرانہ ہے اور اپنی عزید رہا ہی جانتے تھے ایک مرتبہ حور چلے کہ اس انداز کے اندر چلے ہیں ایک مرتبہ حور چلے ہیں اپنے رومان سے اپنے ہاتھوں کو باندھا ہے تمام گناہوں کا اطراف کرتے ہوئے اور حسین ابن علی کے پاس آئے ہیں ارے فرشیہ ساں پر بیٹے ہیں پروردگارہ ہمارا گناہ حور سے زیادہ تو نہیں ہے پروردگارہ تُو نے حسین کے تفیل میں حور کو ماف کر دیا تھا پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بھی ماف کر دے پروردگار ہم حور سے زیادہ گناہکار تو نہیں ہیں ہم نے حسین کا رستہ تو نہیں روکا ہے اللہ اکبر آنکھوں میں آسو ہے نا جناب سید آجر دیں گے انشاءاللہ اب حور آئے ہیں کس انداز کے اندر آئے ہیں جب حور آئے ہیں حسین کے پاس تو حسین نے ایک بات کہی ہے کہا کہ حور کہا کہ حور حسین بڑے شرمندہ ہے اللہ اکبر آشور کا روز ہے کہا کہ حور حسین بہت شرمندہ ہے کہا کہ کیا ہوا آقا آقا خطا تو میری تھی آپ کیسے شرمندہ ہے میں آپ سے گناہوں کی مافی چانتا ہوں حور نے کہا حسین نے کہا اندہ حور رن فی دنیا والا آخرہ کما سمبت کا اموک ارے جیسے تیری مانے تیرا نام حر رکھا تھا اسی طریقے سے تو آزاد ہے فی دنیا وفی الاخرہ اس دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے لیکن حور حسین شرمندہ ہے جب تو رستہ روک نے آیا تھا ارے دشمن بن کر آیا تھا پانی پھلایا تھا آج میں امان برکر آیا حسین خود پیاسا اللہ اکبر آپ نے گریہ کیا واقعا مجلس تمام ہو گئی چلیے بس دو جملے ہیں اور آپ نے گریہ کیا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ ارے حسین سے ایک مرتبہ ایک مرتبہ حر نے رخصت چاہی حر نے رخصت چاہی حسین سے اور کہا کہ اے آقا اے آقا میں پہلے اپنے بیٹے کو بیجنا چاہتا ہوں سید شہدہ نے اجازت دی حر کا بیٹا رخصت ہوا اس کے بعد حر چلے ہیں جب حر کا بیٹا گیا ہے ایک مرتبہ زین سے زمین پر آیا ہے اب حسین پہنچے ہیں حر بھی پہنچے ہیں لاش پر جب پہنچے ہیں اور باب ممبر بیان کرتے ہیں موقع وہ آیا ارے حر لاش پر پہنچے سید شہدہ موجود تھے کہا آقا آپ میرے بیٹے کے لاشے پر کہا کہ بولا بھاب جوان کی لاش نہیں اٹھایا کرتا میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے سید شہدہ چند گھنٹوں بار علی اکبر آواز دیں گے علمہ علمہ ارے حسین اکبر کی لاش پر پہنچیں گے کبھی گریں گے کبھی اٹھیں گے آو بنی حاسم کے بچوں اکبر کی لاش نہیں اٹھتے علا و لعنت اللہ علا القوو الظالمین فسیعلم اللذین ظلموا ایام خلبین خلبون پروردگارہ تجھے واستا محمد علا محمد کا ہماری اس خلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگارہ تجھے واستا محمد اور آل محمد کا بانیا نے محفل حاضری نے محفل پروردگارہ جو جو حاجات رکھتے ہیں پروردگارہ ان کی تمام حاجات کو بر فرما پروردگارہ تجھے واستا محمد اور آل محمد کا علم دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما پروردگارہ تجھے واستا محمد اور آل محمد کا پروردگارہ تجھے واستا انگریہ کا پروردگارہ ہمارا گناہ یقیناً ہر سے زیادہ نئی ہے پروردگارہ ہمارے تمام گناہ ان سغیرہ اور قبیرہ کو معاف فرما دے پروردگارہ تجھے واستا محمد اور آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں بھی تشیغے اندر پروردگار تیرے غم تیرے حبیب کا غم بنانے کیلئے جمع ہوئے ہیں تیرے حبیب کے نوازے کا غم بنانے کیلئے جمع ہوئے ہیں پروردگارہ ان کی جان مال عزت اور آبرو کے حفاظت فرما پروردگارہ جب تک زندہ ہے اسی طریقے سے غم حسین بنانے کی توفیق اتا فرما پروردگارہ جب اس دنیا سے چلے جائیں تو سید شہدہ امام حسین کی شفاعت نصیب فرما پروردگارہ تجواز تا محمد اور آل محمد کے دنیا میں بہت سے علاقوں میں ظلم سے تمہرائے ظالمین اگر ہدایت کے لائقے تو ان کی ہدایت کے ازباب مہیا فرما اگر ہدایت کے لائق نہیں تو انہیں نیستو نعبود کر دے تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے اعوان و انسار میں شمار فرما ربنا پقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تم علینا انکا انتا تواب الرحیم ماتم حسین